السلام علیکم دوستو بیل آخر پاک فوج جو ہے وہ فیلڈ میں آ چکی ہے ایف ڈبلی او اس کے علاوہ پاک فوج ریچز جو ہے وہ کراچی کا کراچی کے نالے ساف کرنے کے لیے سڑکوں پر پہنچ چکی ہے اور کراچی کی عوام کے لیے بڑی خوشکبری یہ ہے کہ جس طرح چھتیس بڑے نالے ہیں اس کے علاوہ تین سو سے زیادہ چھوٹے برساتی نالے ہیں ان کو مکمل طور پر ساف کیا جائے گا پاکستان فوج کی طرف سے سندھ حکومت کی جس طرح نائلی اب کھل کر سامنے آ چکی ہے کیونکہ اس وقت میں گجر نالے کے اوپر موجود ہوں زیادہ دین چرنگی زیادہ دین اسپیٹل نورت ہرمو آباد کی پاس موسیٰ کالونی کے قریب سے یہ آپریشنٹ شروع ہو چکا ہے میرے اکام میں آپ دیکھ ستے ہیں کہ ایف ڈبلی او کی جو ٹیمیں ہیں وہ نالوں سے کچھرا نکال کر بورن جو ہے وہ ٹرکوں کے اندر ڈمپرز کے اندر منتقل کر کے لینڈ فیل سائیڈ پر جو ان کو شفٹ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اکثر ہوتا تھا کہ جو صوبائی حکومت یہاں سے جب بھی کچھرا نکالتی تھی تو وہ اس کے نالوں کے سائیڈوں پر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ ہی جب برسات ہوتی تھی تو نالے کے اندر کچھرا جلے جاتا تھا جس کی وجہ سے عوام دوری مشکلات کا شکار ہوتے تھے لیکن اب ایسا عمل بلکل نہیں ہو رہا جو ہی نالے سے کچھرا نکالا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر ڈمپر کے اندر متقل کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ لینڈ فیل سائیڈ پر جا رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تقریباً پچاس سے زائد ڈمپر ہیں اس مکمل طور پر آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں مقلب گرینیں جو ہیں وہ ان نالوں سے کچھرا نکال رہی ہیں اور اب یہ عوام کے لئے خوشکبری یہ ہے کہ اب اگر کوئی بارش کا سپیل آتا ہے یا ان کے گٹر بلاکچ کا ہے ایک دیر پا عمل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیر پا عمل ہوگا جو نالے جب صاف ہوں گے تو ظاہر ہے جب پھر گلیوں میں اس کے بعد کٹرز میں پانی رک جاتا تھا اب وہ پانی وہاں ہی رکے گا بلکہ وہ اس مندر کے اندر جائے گا اس طرح اب سندھ گورنمنٹ کی نائلی بھی آپ ایک طرف سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جس طرح ٹیمیں چاہے ہو کہ ایم سی کی تھی ڈی ایم سی یا سالیڈ بیس مینجمنٹ یا دیگر جو ٹیمیں ہوتی تھی وہ کام کرتی تھی یا صبحی حکومت کی جانت سے جوائنٹ اپریشن کا جو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایپ ڈی ویو کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیموں کے ساتھ صبحی حکومت بھی ساتھ ہوگی لیکن اس طرح یہاں پر مکمل طور پر ایپ ڈی ویو کے ٹرک ہیں ڈمپر ہیں جو مکمل طور پر یہاں سے کام کری ہیں ایپ ڈی ویو کی نگرانی میں سارا کچھ ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ صبحی حکومت گراؤنڈ پر مجود نہیں ہے جس طرح کراچی کے عوام کے ساتھ ایک کچرستان کٹرستان بنا دیا گیا تھا اب امید پیدا ہو رہی ہے کہ اب مکمل طور پر یہ نالے صاحب ہوں گے اور جس طرح یہ کچرا اور گندگی یہاں شہر میں ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوگی مسلسل ہم عید کے دوران بھی کورج کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر جہاں پر جن علاقوں سے دس یا آٹھ دس گاڑیاں جہاں سے کچھ رہا اٹھانے کے لیے لگائی جانے چاہیے تھیں لیکن اب یا تو دو یا تین گاڑیاں جو کچھ رہا نکالنے کے لیے موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا پیسے بھر کر مزدوروں کو اپنی گلیوں سے اپنی گھروں کے پاس سے کچھ رہا کر سڑکوں پر منتقل کر رہے ہیں لیکن سڑکوں پر اب بھی کچھ رہا موجود ہے اس سے پہلے برسات ہوئی یا روزانہ کا جو کچھ رہا ہے وہ بھی نہیں اٹھایا جاتا اور جس کے بعد یہ اب عید کے جو الائشیں پھینکی جا رہی ہیں اس کے بعد کراچی والوں کی زنگی اور زیادہ جیرن کا شکار ہو چکی ہے سانس لینا بجوار ہو چکا ہے بہت مشکلات مجھائیوں کے لیے پیدا ہو چکی ہیں لیکن ساری اپنی جگہ پہ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ آپریشن شروع ہے جس طرح پیچھے یہ ٹمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کام شروع ہو چکا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب مزید بہتری ہوگی اور اگر بارچوں کا پانی آئے گا یا زیادہ بارچ ہوگی تو زیادہ پانی جمع نہیں ہوگا بلکہ وہ سمندر کا اندر جائے گا یہاں رکے گا نہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس اپریشن کے حوالے سے بھی تب تک کے لیے اتنا ہی بہت چکے ہیں